سار صاحب آپ سے اس معاملے پر بات کریں گے انہیں چھپن سے حنیف عباسی ہمارے صاحب محدود ہیں یہاں سے جیتے ہیں حنیف عباسی صاحب آپ کیا کہیں گے یہ بڑا الزام لگایا ہے آپ کے حلقے سے اور پورے ڈیویجن کو لے کر کمیشن راول پنڈی نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کمیشن صاحب کے آنپا کیا رول تھا الیکشن آپ کا تو منٹرنگ رول بھی نہیں تھا دیکھیں نا نہ یہ کسی کے آر او تھے نہ ڈی آر او تھے نہ آئینی قانونی طور پر یہ کسی کو پریشرائز کر سکتے ہیں نہ یہ کسی جگہ کے اوپر انٹرفیرنس کر سکتے ہیں تو انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں پہ سب پہ لگ رہے ہیں اور یہ لگ رہا ہے کل میرے ساتھ چھے بجے تک دو میٹنگز میں شامل تھے مبارک باتیں دے رہے تھے میرے سامنے انہوں نے کئی دوستوں کو جو باقی دیتے ہوئے تھے ان کو مبارک بات دی مجھے مبارک بات دی مجھے جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید فیملی کے اندر ان کے کچھ بچے بائر ہیں شاید وہاں سے کچھ پریشر آیا ہے دس گھنٹے میں ان کا جو ہے وہ اپنا ضمیر جاگ اٹھا ہے میں تو حیران ہوں ان کے ضمیر کے اوپر کٹھارہ تاریخ ان کے روٹائرمنٹ ہے اور آج یہ ہیرو بننے کے لیے اور سوشل میڈیا کا شکار ہوئے ہیں یعنی سوشل میڈیا کے اوپر مجھے وائرل ہو جاؤں میں تو وائرل ہونے کے لیے اب اس بندے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو یہ سازش کرنا چاہتے ہیں کہ عدم استحقام کی طرف پاکستان کو دکیلہ جائے یہ بیانات پاکستان کے خلاف بیانات ہیں یہ کسی انتخابی عذرداری کے خلاف نہیں ہیں اور اس حوالے سے میں بالکل کلیر اور کرسٹل ہوں ہم لوگ ہیں مارے پاس فورٹی سیمن ہے پورٹی ایٹ ہے پورٹی نائن ہے پورٹی فائیو ہے ہر چیز موجود ہے یہ کوئی فورد عدالتیں موجود ہیں ابھی نوٹیفکیشن ہو گیا ہمارا نوٹیفکیشن جب ہاں ٹریبونل بنیں گے ٹریبونل میں جا کے ہارنے والا اپنے آپ کو ثابت سے رہے ٹھیک حنیف عباسی صاحب پاکستان مسلم لگ نون کے رہنمائے این اے چھپن سے کامیاب امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی دس گھنٹے پہلے تک ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مجھے مبارک بات بھی دی تھی لیکن اچانک سے ان کا ضمیر کیسے جاگ اٹھا یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے سینیہ تذکار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس بار میں بات کریں گے افتخار صاحب بڑے الزامات لگا دیئے بڑے بڑے نام لے دیئے کمیشنر راول پنڈی نے کیا کہیں گے آپ اس پر کمیشنر راول پنڈی نے جو کہا اس بات کا ثبوت ہے بنتے ہوئے تو اس کے اس بیان سے پارلیمنی جمہوریت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی قتم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بعد میں وعدہ ماف گواہ بھی بن سکتا ہے اور یہ وعدہ ماف گواہ کس کے خلاف بنے گا پارلیمنی سسٹم کے خلاف ان انتخابات کے خلاف ان انتخابی نتائی کے خلاف جس کے خلاف اور لیڈی بہت ساری سیاسی جماعتیں اور سیاسی جڑے اپنے اپنے جوہاں پر اتجاز کر رہے تو یہ کمیشنر جو ہے یہ پوری نظام کو لے کے بیٹھے گا جی پلیس کنٹینو کہیں افتخاب صاحب جی پلیس جاریسے ہیں آپ جی افتخاب صاحب جیسے کہ دونوں جو پارٹی کے رہنما ہیں حنیف عباسی صاحب کی گفتو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے اس سے پہلے رانس ناولہ صاحب بھی بات کر رہے تھے تو اب ان کی اس کنڈیشن کو زینی کنڈیشن اور کچھ پریشر ہے ان پہ اتنے عرصے بات کیوں بولے یہ ساری جو ایک ہے چیزیں کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کتنا بڑا سوالیاں نشان ہے یہ افتخاب صاحب ایک جمہوری پروسس پہ پورے الیکٹرالل پروسس پہ میں حقیقت صاحب کہہ رہا ہوں جی آپ کو کہ پاکستان کے جو نظام میں بسیدگی تھی وہ آج کھل کے ہمارے سامنے آگی ہمارے سامنے ناچ رہی ہے ایک ڈیویزن کا کمیشنر کہتا ہے کہ تیرہ امینے جو جیتے تھے وہ جیلی جیتے تھے آپ ان تیرہ امینے کو آج نکال دیں تو ایک شیاسی پارٹی کا تو موقف یہی ہے اور اس شیاسی پارٹی نے گزرشتہ روز غیر موجتیوں کو عجیب وجیب چیزیں دکھائیں جن کو فورٹی فائز ان کا فارم کہتے رہے تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ تو نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں اس سے ویری سیریس میٹر ہے اور یہ مجھے تو یہ پورے یہ پورے نظام کو پیکٹ کرنے کے لیے کوئی ریٹنگ ہونی چاہیے نا تو وجہ بیان کی جاتی ہے تو ایک وجہ پھر یہ بیان ہوگی ہے کہ سارا سسٹم پیکٹ کرنے والے اور ممکن ہے یہ مدودہ لوگ نہ ہوں اس سسٹم کو پیکٹ کرنے والے اب اندر سے ایک آواز اٹھائی جائے گی اور وہ انتظامیاں کے دھانچے میں سے آواز اٹھائی جائے گی انتظامیاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم کہہ رہے تھے وہ خاص چیاسی سوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں پڑھتا چاہے اس نے کیا کہا کہنا میں خیصلہ باد والے نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں مجھے تو دھانچہ جو پیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ دھانچہ پورے ملک میں پیکٹ ہوگا یہ کسی غلط فہمی ہے اور ایک کمیشنر اتنی غیر ذمہ درانہ گفتگو ہو گیا کہ کر رہا ہے تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس کمیشنر کے پاس صرف یہی خفیہ اطلاعات نہیں ہوتی ہر کمیشنر کے پاس اس کے لان ایڈر کی سیچیوشن کے بارے میں goede ہے جو وہاں پہ بدماج گندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کے پاس انفومیشن ہوتی ہے ریوینیو کے ریکارڈ کے بارے میں اس کے پاس انفومیشن ہوتی ہے اس قسم کی غیر ذمہ درانہ ایٹیچوبڈ اختین کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جب ابھی کسی نے کہا کہ غالیباً اگلیہ مہینیوں کی ریٹائرمنٹ ہے تو ریٹائرمنٹ سے اتنا پہلے یہ بیان دینا اور الیکشن کے اتن دن کے بعد خیال آ جانا خاص طور پر ایک سیاستی جو پارٹی ہے اس کا جو کل کا شو تھا جو انہوں نے غیر ملکی اخبار نویسوں کے بریئے بنایا اس میں ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ایسا وہ چاہتے تھے تو اب یہ اپنے ضمیر کا جو بوز اتارنا چاہ رہے ہیں مرحل ہے کہ اس ضمیر کے بوز کے معاملے میں میں ستہ ستہ ہزار کی لیڈ وہ کہتا ہے میں نے دی اس کا مطلب ہے کہ مخالف ان کو ووڈن نہیں ملا نمبر ایک اور مجھے یہ سب سے زیادہ خوفناک فکرہ نظر آیا کہ اس نے کہا کہ انیس سو انیس سو اکتر کے واقعات ہو سکتے میں خدا کا خوف کرے یہ شخص انیس سو اکتر میں کیا ہوا تھا انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اب پاکستان کی فیڈیشن کے پاس شیاسی رینما نے کچھ عرصے پہلے کار تھا کہ وہ مستمبل میں پاکستان کو تین پر نہیں دیکھتا تو اب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں یہ کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کی پاکستان کی سوٹیار کو انیس سٹر اور انیس سٹر کی سوٹیار سے اس میں کیا کامن چیز ہے یہ بھی تو بتایا ہے نا بہت جاتی ہے اور میں جمان کروں ایسے پاکستانی تو جو بھی قانونی طریقہ گرفتار کرنا ہے کیا کرنا ہے انٹیارو گیٹ کیا جائے ثبوت لیے گئے اور یہ بات 45 سے 47 سے جو سفر ہے اس کو بھی ہم سارے سارے دو سٹرڈی کریں تمام جنرلیس بھی کہ 45 سے 47 کا سفر کیا ہے اور اس سفر میں ایک کمیشنر کا کیا رول ہے کمیشنر کا رول ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کی نویت کیا ہے کہ ہمیں اس کی 40 طور پر جانا پڑے گا اب سے کچھ دیر قبل ہمارے ساتھ نگرام وزیر اطلاعات پنجاب معامر میر صاحب موجود ہے انہوں نے کہا ان کی الزامات کو سیریس نہ لیا جائے بطور تجزیہ گار آپ کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت نے خود کیسے سیریس لے لیا بہت سیریس معاملات ہیں بہت سنجیدہ معاملات ہیں پاکستان جو دھانکیا ہے ایڈمیشنیٹیو اس کے اندر کمپلیٹ وشیدی کو آج تصمیم کیا اس آدمی نے اور یہ در شامل ہے سارے معاملے میں میں اس بیٹ میں جاتا زمیر کب جا ستا ہے اس کی تحقیقات صرف خور ہونے چاہیے آج سے شروع ہونے چاہیے اور بہت سر گھنٹے میں یا چار دن کے اندر اس کے تمام حقائق جو ان لوگوں کو سامنے آنے چاہیے ورنہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں اس ملک میں پارلیمنٹ جمعہ کے سیر ٹیک کر دی جائے تو پھر یہ ان کے لئے افتقار صاحب جو جماعتیں سڑکوں پر ہیں اعتجاج کر رہی ہیں انتخابی نتائج کو لے کر ان کے تو موقف کو تقویت ملی ہے اس بیان کے بعد لیکن پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان مسلمنک نون جو انتخابی مرحلے سے گزر رہی ہیں ان کو کیا لائے حمل اب اختیار کرتا دیکھ رہے ہیں آپ بطور تذیر ان کے نمائندوں نے ایک نمائندوں نے جو بات کی ہے میں اسے افتفاق نہیں کرتا شہری ریمان آپ کے ساتھ تھیں یہی پولیٹیکل بات ہے یہی پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے سردونی نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے میں پورے ہوا ہے can we afford a new national assembly election میرا نہیں ہمیں سوزیشن میں ہیں اس رکھت جب اتنی ملک میں تقسیم ہوگی ہے اتنی ملک میں خیشاہ موجود ہے اب سارا عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہونے چاہیے ترقیم میں بھی یہ سسٹم ہے وہ کہ ہمارے پاس ہیتا ہے پیسے نہیں ہیں لیکن وہی ایک حل ہے نہیں چلے ہیں اس پہ تو ڈیویٹ ہوگی نا کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے وہاں تک جانے سے پہلے اس کا تو فیصلہ ہم کرنا ہے جو ضمیر کا بود ان کو تنگ کر رہا ہے ستر ستر رارگی لیڈ والا اور وہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے انیس سو ستر اکتر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بڑا اچھا کہ مشنیر ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ ستر میں اکتر میں کیا ہوا تھا اور مشرقی پاکستان کہا تھا اور جو ہماری لائن تھی اس کو بچانے کے لیے ہماری افواد کے پاس ہمارے پر رسہ نہیں تھا زمینی رسہ نہیں تھا ہوای رسہ ہمارا بند ہو چکا تھا ہمیں کسی اور ملک کے رسے میں سے جانا پڑتا تھا اکتروں کا واقعہ مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے یہ تختصم کی گفتگو ہے یہ اور لوگوں کو اکتر کے واقعے کی پوری شمج نہیں ہاتی وہ سمجھ نہیں ہے صرف الیکشن ہوا تھا اللہ فو کے پاکستان اس کے بعد ملک اوڑ گیا تھا نتائج کی ویسے نئی جناب وہ نتائج کی ویسے ملک لہذا نہیں ہوا اس کے پوٹھے پوری ایک تاریخ ہے پوری ایک اس کی حصی ہے یہ تو نہ کریں نا یہ اپنا اب اب چیف الیکشن کمیشن کے خلاف میرے لئے تو کوئی نئی بات نہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ایک سیاسی جماعت کا موقع جس کے کے الیکشن جواد واضح طور پر ہمارے سامنے آیا اس کے دونوں نے مطالبہ کیا کہ ایلیکشن کمیشنر بما چار ایلیکشن کمیشنر جو ہیں اسی پہ دے یہ بہت پڑھنا مطالبہ ہم سا تو کھیل میں پھر کھیل یہی ہے نا کہ اس کو بھی آپ کمیشن میں ڈال دو اپنے بھی رول کو ماننا بھئی کمیشنر چینج یہ بتایا طریقہ کا مجھے بتا دے چلو وہ کھپے تو نہیں لگنے سے دوست کھپے لگے پوری سٹیشن کے اندر ان کھپے لگنوں کے بعد اس کو کیسے ہیں سپورٹیفائی پرم اس سپورٹیفائی پر جو پوائنٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں تمام سنسلی پارٹیوں کے جو پولنگ ایجنڈ ہوتے ہیں ان کے بھی نام و دستخت ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے بھی نام و دستخت ہیں افتقارتہ آپ کا موقع سامنے ہے آپ سے اس بارے میں مزید بات کریں گے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر دلچاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کمر دلچاس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بڑے الزامات لگا دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کہ کیا کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ستر ستر ہزار کی لیڈ کو منیج کر سکے کمیشن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتظامی طور پر مدبس کرنا کاریوں کا لاجنشٹر کا اطلاع آرڈر کیا پولیس کا اعزام برینجر کا اعزام یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں کمیشن کے اب یہ جو آج ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے جہاں میں جو آپ کی بساطر سے کہنا چاہیں گے کہ جب ایکشن کمیشن پاکستان کو دیشٹر کا ٹرننگ افیسر کو طلب کرنا چاہیے اور وہاں ان کو کہا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوگا دیشٹر کا ٹرننگ افیسر کا ہوئی کانونی دور پر سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اور کمیشنر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ اتظامی دور پر دوں کی اعزامات کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اختیارات تو سارے دیشٹر کا ٹرننگ افیسر کے پاس تھے اور کمیشنر کے پاس تو کوئی ریزلٹ دخوانا یا فارد دخوانا یا فارد پنتارس کو چین کرنا ٹیپری کرنے والی باتیں جو ہیں وہ کمیشنر کے دیرہ کار میں نہیں آتی یہ سارے اختیارات جوتے ہیں وہ ڈی آر او کے پاس ہوتے ٹھیک تو پھر اب ان الزامات کے بعد آپ معاملات کو کہا جاتے دیکھ رہے ہیں کمیشنر صاحب الزامات ٹھیک ہے سیاسی طور پر بھی انٹرنیشنل طور پر بھی انٹرنیشنل پریس کو بھی میڈیا کو بھی الیکٹرون میڈیا کو بھی ہمارے غیر ملک کی مخالفیوں کو بھی ان کو تو یہ تقویت مل جائے گی کمیشنر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ سے لیکن قانونی طور پر الیکٹرون میڈیا کو فوری طور پر اس کو آزالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیشنک ریٹرننگ آفیسر کو اور اپنے ان کے جو میتائد تینوں کے ریٹرننگ آفیسران کو وہ الیکٹرون میڈیا میں طلب کرے اور ان کا ایک سرکاری سٹیٹمنٹ جو ہے ایفیڈیوٹ وہ الیکٹرون میڈیا حاصل کرے ٹھیک تو ایک کمیشنر کا جو رول ہوتا ہے وہ اپنے سما کے ناظرین کے سامنے واضح کیا